بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو جس کے مسکے آج میں نے بنایا یہ بہت ہی مزیدار سی اوریو آئیس کریم اوریو بسکٹ تو ہر انسان کے پسندیدہ ہوتے ہیں تو امید ہے کہ یہ اوریو کی آئیس کریم بھی آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گی ویڈیو اپنے اینڈ تک دیکھنی ہے ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر کرنا بھلکل نہیں بھولنا چلیں سٹارٹ کرتے ہم آج کی ریسپی کو سب سے پہلے میں نے لیا ہے سولہ سے اٹھارہ اوریو بسکٹ اس کو میں کرش کر دوں گی آپ آپ گرائنڈر یا ہاگ کی مدد سے بھی اس کو کرش کر سکتے ہیں ہم نے اس کو جس پاوڈر فارم میں لے کے آنا ہے دوسرے پاوڈ میں میں نے لیا ہے کریم ہیوی کریم لی ہے دو پیکٹ اس کو میں نے اچھی طریقے سے بیٹ کرنا ہے آپ بیٹر سے بھی مدد سے اس کو بیٹ کر سکتے ہیں ہم نے اس کو فلفی سے ٹیکسٹر ملانا ہے کہ کریم تھوڑی فلفی سی ہو جائے تو اتنی دیر تک ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک کپ کنڈینس ملک کنڈینس ملک کی ریسپی جو ہے وہ میں بنا چکی ہوں امید ہے کہ آپ لوگوں نے وہ دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو میں اس کی لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیتی ہوں آپ وہاں سے جا کے یہ کنڈینس ملک کی ریسپی لے سکتے ہیں اب یہ سارا کنڈینس ملک میں اس کریم میں ڈال رہی ہوں اور ان دونوں چیزوں کو ہم نے بیٹر کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے اب یہ جو پریسٹ پریسکیٹ تھے یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور ان دونوں چیزوں کو مکس کروں گی بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت ہی جلدی تیار ہونے والی اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی کیونکہ مجھے یہ اوریو آئسکریم بہت پسند ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب کچھ مکس ہو گیا ہے اب آپ میں ایک سانچے کے اندر اس سارے مکسچر کو ڈالیں گے اور اس کو سٹیپچولا کے ذریعے یعنی سٹیپچولا کی مدد سے پھلا دیں گے پورے سانچے کے اندر اوکے یہ دیکھئے بلکل اچھے طریقے سے یہ سیٹل ہو گیا ہے اب میں نے چند اوریو بسکٹ بچا کے رکھے ہوئے تھے ان کو میں نے کریم کی ٹاپ پہ یعنی آئسکریم ٹاپ کی اوپر ڈیکوریشن کے لیے سجا دیا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ اب اپنی مرضی سے کسی طرح سے بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو اوپر چوکلیٹ بھی لگا سکتے ہیں اور اوریو اس کو کرش کر کے وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں نے لیا ہے پلاسٹک بیک آپ شاپر کی مدد سے اس کو کور کریں اور یہ بینڈ ہے ربر بینڈ اور اس کی مدد سے میں نے اس کو بند کر دیا ہے آپ نے پول نائٹ اس کو رکھنا ہے فریزر میں اچھے طریقے سے جمع کے جتنی چل ہوگی اتنا ہی یہ کھانے میں مزا آئے گا یہ ایک دن ہو گیا ہے میرا اور اب میں اس کو نکالنے لگی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈوں سے میں کٹ رہی ہوں یہ کتنے اچھے طریقے سے جم چکی ہے اب میں اس کو کٹتی ہوں پیسز میں اور یہ ہماری بلکل تیار ہے سرف کرنے کے لیے یہ دیکھئے اتنے اچھے طریقے سے یہ تیار ہو چکی ہے آپ مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں لنک دسکرپشن میں اویلیویل ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ لوگ اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسے لگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا بھی کوئی مت بھولے گا اللہ آپ پیس